سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونیپٹ 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے ملی جانکاری کے انصار سونیپٹ کے گاؤں ربھڑا کا رہنے والا آزاد اپنی فصلوں میں پانی دینے کے لیے کھیت میں گیا تھا لیکن پہلے سے ہی گھات لگائی بیٹھے دو بدماشوں نے تابر توڑ فائرنگ کر دی گولی لگنے سے آزاد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور بدماش بائی پر سوار ہو کر فرار ہو گئے واردات کی سوچنا ملنے کے بعد سونیپٹ گوہانہ سیٹی پولیس اور آلہ ادھکاری ایف ایس ایل کی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے اور ماملے کی کم بھیرتہ سے جانچ میں جھٹ گئے پولیس کو موقع سے گولیوں کے چھے خالی کارتوس اور چار زندہ کارتوس برامت کی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کی ہتیا آپ سے رنجش میں کی گئی ہے اور پولیس نے اس پورے ماملے میں ہتیا کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور شب کو پوسٹ مارنم کے لیے کھانپور پی جی آئی بھیج دیا گیا آزاد کیا ایک سال کا دائیو 24-24 کے قریب دائیو کیے کام کریا کرتا کھیتی کرتا کھیتی آڑ کھیت میں آ رہا تھا یہ جس ٹیم پانی دینا آ رہا تھا پانی دینا آ رہا تھا تو بیرا پٹا گو کر کے کس نے کے گرے ہیں کوئی بھی رہا نہیں کہ گولی لگی ہے کیا لاغ رہی تھی سات گولی لاغ رہی سات آٹھ گولی لاغ رہی میں سوچنا ملی تھی کہ یہ یہاں کھیتوں کے اندر ایک ویکتی کی گولی مارک ہے اتیا کرتی ہے جس سوچنا پہ میں موقع پہ آیا موقع پہ آنے پہ پتا چلیا آزاد سنوپ رامیشور ہے جو رب ڈیسی رہنے والے ہیں اور یہاں اپنے کھیتوں میں آئے تھے ان کے گاؤں کا ایک ویکتی اور ہے جو دونوں بائک پر آئے تھے یہاں پر جو اگیات دو ویکتیوں دوارہ گولی مار کر ہتیا کی گئی ہے اور اس کے بھائی دوارہ شکایت دی گئی ہے جس شکایت پر اب یوگ انکیت کر کے اور آگامی کاروائی کر رہے ہیں پوسٹ ماتم کر کے اور ہر پہلو سے اس میں جاج کی جائے گی کی کس دوارہ کس پرکار سے ایسا پراد کو انجام دیا گیا سر کچھ پتا چلا کتنے راؤنڈ فائر ہوئے ہیں جی اس میں قریب دس جو ہمیں پرابت ہوئے ہیں جن میں سے چھ خالی کھوڑ ہیں اور چار جو ہیں جندہ راؤنڈ ملے